اسلام علیکم دوستو امین ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہمارے تو اس ویڈیو کا موضوع ہے انڈیا کے بارے میں کچھ دلچسک فیٹس ہندوستان میں گائے کو مقدس ہن جا جاتا ہے تو آپ کو ہندوستان کے آئین کے بارے میں بتانا چاہیے کہ گائے کو آئین میں ان کے اپنے اصولوں کے ذریعے تحفظ براہم کیا گیا ہے جس سے گائے کو مارنا جرم ہے شہر کی حجموں والی سڑکوں پر بھی گائے کو انسانوں کی طرف سے حراسہ کی جانے کے خوف کے بغیر جہاں چاہیں گھومنے کی آزادی ہے فیکٹ نمبر دو ہندوستان میں تین لاکھ سے زیادہ مقاجد اور بیس لاکھ سے زیادہ ہندو مندر ہیں جیسے حیدر آباد کی مکہ مرچد یا نئی دہلی کی جامعہ مزد ہندوستان کے مندروں کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے جو کہ ہندوستان کی اکسی پیس اف ہندو آبادی حمد دیئے بیس لاکھ سے پیاؤز کر چکے ہیں فیکٹ نمبر دری ہندوستان کے جانوروں کے اجابات جاری ہیں اگرچہ چوہے وہ پہلی نسل نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ پویا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن راجستان میں ایک مندر ہے جو چوہوں کے لیے وقت ہے ہزاروں چوہے مندر کو گھر کہتے ہیں اور اسے ملک کے سب سے منفرد پرکشیش مقامات میں سے ایک بناتا ہے بہت سے زائدین ہر سال اپنے مذہبی سفر پر مندر جاتے ہیں اس لیے جاتے وقت مقامی رسم اور واج کا احترام کرنا یقین نہیں بنائے فیکٹ نمبر فور ہندوستان میں بائیس تسلیم شدہ زبان ہیں ہندوستان میں بولی جانے والی بہت سے زبانوں میں سنطالی، کشمیری، بنگالی، دامل اور اردو شامل ہیں تاہم سرکاری زبانیں انگریزی اور ہندی ہیں ہندوستان میں انگریزی بولنے والوں کی دنیا کی سب سے بڑی عبادی بھی ہے سب سے پہلے ریاست ہائے متحدہ ہے کیونکہ زیادہ تر ہندوستانی آسانی سے راپٹے کے لیے اتنی لاکھائی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی بولتے ہیں سنسکریٹ کو دنیا کی سب سے قدیم زبان سمجھا جاتا ہے اور تمام زبانوں زمان بھی سمجھا جاتا ہے ہر ہندو کتاب سنسکریٹ میں لکھی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سنسکریٹ دینی دیوتاوں کی زبان ہے فیکٹ نمبر فائیو ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ پاڑی بھلا دوسرا ملک چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان میں تقریباً ایک شارعہ تین سات بلین لوگ ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے ایک اندازے کے مطابق دوہزار پچاس تک ہندوستان چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے زیادہ بھاڑی بھلا بن جائے گا فیکٹ نمبر سیکس زیادہ تر ہندوستانی اپنی انگلیوں سے کھانا کھانے کرتے ہیں ہندوستان میں اپنی انگلیوں سے کھانا کھانے کا رواج ہے ہندوستان میں کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک ہندوستانی سالن سے لفت فندوز ہونے کے لئے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا ضروری ہے جب آپ ہندوستان میں ہوں تو کانٹے چاپو اور چوچ کا استعمال ترک کرنے سے نہ گھبرائیں زیادہ دیکھیں وہ کامی لوگ یہ کیسے رکھتے ہیں اور اپنی لی انگلی پیکٹ نمبر سیکھنا ہندوستان کا ایک ایسا گاؤں بھی ہیں جہاں تالے اور دروازے نہیں ہیں وہ زمین پر سب سے محوز مقام ہو سکتا ہے شانی شنگناپور کاؤں ایک گھر میں دروازہ یا تالہ نہ ہونے کے لئے مشہور ہے اس سے آگے تقریباً چار سو سالوں سے کسی مجرمانہ فیل کی ریکارڈنگ نہیں ہی سیکھ نمبر ایک ہندوستان میں سبزی خوروں کی سب سے زیادہ عبادی ہے ایک اندارک مطابق ہندوستان کی عبادی کا پندرہ سے تیس قیصد کے درمیان سخت سبزی خور غذاب پر عمل پیدا ہے جبکہ بہت سے دوسرے صرف مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں اور زمینی جانور نہیں کھا سبزی پرسکی ہندوستان میں اس قدر بھیلیو جائے کہ KFC جیسی مغربی پورچینز بھی ریسٹورانٹ کے سرپرسٹو کے یہ سبزی خور منیو پر کرتی فیکٹ نمبر نائن ہندوستان دنیا میں عرب پتیوں کی تیسری سب سے زیادہ عبادی والا ملک ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں دولت کی عدم مساوات بہت زیادہ ہے 2019 میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہندوستانی عبادی کے سب سے عمیر 10 فیصد کے پاس تقریباً اسی شاہ 7 فیصد دولت ہے اور یہ کہ سب سے اوپر ایک فیصد عبادی ملک کی کل عامدنی کا 21 فیصد کماتی ہے اور یہ بھی زیادہ معینی خیز ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں دنیا کے تیسری عرب پتیوں کی تضاہ امریکہ اور چین کے بعد مجموعی طور پر ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً ستر ہزار انتہائی عالی مالیت والے افران ہندوستان میں رہتے ہیں جن کے اساسے تیس ملین ڈالر سے زیادہ ہے اور ملک بھر میں تقریباً 140 عرب پتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے تقریباً ستر فیصد مسالے بھارت سے آتے ہیں مسالہ ایک کولے کا نماتہ ہے جو بنیادی طور پر کھانے کو رنگنے یا اسے مسید صحقہ دار بنانے کیلئے استعمال ہوتا ہے ہندوستان اپنے موں میں پانی بھرنے والے سالن کی ترقیبوں کے لیے پورے ملک میں کافی مسالوں کا استعمال کرتا ہے جو شاید اس وجہ سے ہے کہ یہ کھانا پوری دنیا میں اجنا مقبول ہوا ہے دنیا کی تقریباً ستر فیصد مسالے ہندوستان سے آتے ہیں جو ایک باغل رقم ہے سب سے زیادہ مشہور مسالوں میں کالی میرچ دارچینی ادرپ جائیفل پیپریکا حلدی اور ونیلے شامل ہے فیکٹ نمبر 11 تو دوستو آپ لوگوں کو اتنا بھی پتانا چاہیئے کہ بنگال ٹائگر ہندوستان کا قومی جانور ہے جب بات قومی جانور اور علامتوں کی عبارت شاید سب سے بہترین ہے یہ بنگال ٹائگر ہے جو افسوسناک طور پر خطرے سے دو چار نسل ہیں تحفظ کی کوششوں کی بدولت ہندوستان میں شیروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دوہزار چھے کے بعد سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنگل میں شیروں کی تعداد دونی ہوگی جس سے ہمیں اس خوبصورت نسل کے لئے بہت امید ہے اب ہندوستان دنیا کی شیروں کی بانگتر میں ایک چتائی گھر ہے جو بہت خاص ہے ہندوستان میں بہت سارے قومی پارکس ہی ہیں جہاں شیروں کو دیکھا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس کی ایک جھلک ڈیپنے کے لئے خوشت قسمت ہیں تو یہ ایک بہت خاص تجربہ ہے تو سننے والے عزیزوں آج کی ویڈیو کا موضوع اتنا ہی تھا امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے چاہاں آپ نئے ویڈیوز کو آسانی سے دیکھیں موسیقا